آج کی محفل کے صدارتی گھرچی پر بیٹھے ہوئے ہمارے سینئر روست نیتا شیخ افضر رمان جی سلیم میر صاحب کائبی صاحب اور لگ بگ ہر ڈسٹرک سے آئے ہوئے واشور اس محفل میں بیٹھے ہوئے حاضرین ہم سفر ساتھیوں آج اس فورم کا فورم فار پیس اینڈ ٹیرٹولیو انٹیگریٹی کی طرف سے سالانہ پچھلے سال فسٹ جنبری کو ہم نے کانفرنس سیمینار کر کے اس کا آغاز کیا تھا اور آج دوسرا سال اس کو ہو گیا ہے تو آپ سب کی شرکت سے ہم اس میں اور بھی ساتھی جوڑ سکے ہیں اور آپ کا سب کا تضربہ آپ کی سب کی سمجھ آپ سب کا اکٹھے ہونا اس سیمینار اس فورم کے لیے ایک نیم بننے جا رہی ہے ہم جمہو کشمیر ریاست کے بشندے ہیں اور جمہو کشمیر ریاست پچھلے ستر سال سے کسی نہ کسی شکل میں ڈسٹرب رہی ہے خون خرابہ ہو رہا ہے قتلیام ہو رہا ہے اکنامک طور پر اکستادی طور پر ہمارا بہت جیدہ نقصان ہو رہا ہے آنے والی جنریشن کے فیوچرز اندھیرے میں ہیں اور بار بار اس پر باتیں ہوتی ہیں بار بار اس پر انٹرلیکیوٹر تیع ہوتے ہیں بار بار اس پر کمیشن بیٹھتے ہیں ایگریمنٹ آقارڈ ہوتے ہیں لیکن ہم کسی نشانے پر نہیں پہنچ پا رہے اس میں اس بحیث کو اور اس کی نشان دے ہی کرنے کے لیے اس سیمینار نے ایک بار پھر بیسے تو کئی لوگوں کے طرف سے انشیٹو لیے گئے ہیں صرف ہم نہیں ہیں اس میں کہ ہم کہیں کہ ہم ہی کوئی اس میں بڑے پہردار ہیں بہت سے لوگوں نے سنتالی سے لے کر ہی اس پر انشیٹو لیے ہیں اور اپنے اپنے سمیں میں اپنے اپنی طاقت کے انصار اپنے اپنی سمجھ اور دشا کے انصار اس پر کام کیا ہے اور اپنی رائے امہ بنانے کی کوششیں کی ہے لیکن آج تک ہم سفل نہیں ہو پا رہے ہیں جہی جاننے کے لیے جہی سمجھنے کے لیے ہم اب بار بارے کٹھے ہونا پڑے گا ہماری سمجھ یہ کہتی ہے کہ یہ انسانی مسئلہ ہے اور انسان ہی اس کو تیع کریں گے اگر ہم اگر ہم اس میں اپنا جوگدہ نہیں دے پائیں گے کوئی اور کرے گا لیکن ہوگا جرور یہ کوئی چیز جب بیماری لگ جاتی ہے ہماری سائنسی سائنٹیفک طور پر بھی ہم اگر جاتی ہیں تو جا تو بیماری اس چیز کو انسان کو جا جانبر کو بیماری مار دیتی ہے جا اس بیماری کا نئے ٹیسٹ سمیں کے انسار نئی پرسطیوں کو سمیں کے انسار نئے دھارناؤں کو بدلا جائے سمجھا جائے ٹیسٹ کیے جائے تو بیماری کو ہٹایا جا سکتا اور عمر بڑھائی جا سکتی ہے ہم ایک ایسی جگہ فسے ہوئے ہیں کہ ہماری بیماری فارٹی سیون سے ستر سال پرانی ہے کہیں ہم علاج پرانے دونے دونڈ رہے کہیں ہمارے علاج دونڈنے میں بہت ہی مان سکتا تو نہیں ہے جو سنتالی میں تھی جب بیماری بنی اگر بہت ہی مان سکتا ہے تو پھر تو حال نہیں ہوگا بہت ہم بیماری نہیں جائے گی اگر آج بھی بناڑی دیکھ کر ہی بیماری ڈانچنی ہے تو پھر الٹرال سونڈ اور آج نئے نئے سکین جو چلے ہیں اس کی تو ضرورت کوئی نہیں ہے تو اگر ہماری مان سکتا سنتالی میں جے تھی جس میں سے بیماری پیدا ہوئی کومنل ڈیویزن اور ڈیویزن میں دو دیش بڑھنے اور تیسرے میں ہم پس گئے تو اسی کوئی مان سکتا سے ڈونڈیں گے اگر تو پھر تو حال نہیں ہے اگر ہم مان سکتا جے بدل لے کہ دنیا میں انسانیت کے کوئی بارٹرز نہیں ہے انسانیت ہر جگہ آج پہنچ رہی ہے ٹکنالوجی ہم جہاں بیٹھے اور جے میں پوری دنیا کو بند کر کے رکھا ہے موبائل میں اس کے اندر کوئی بارٹرز نہیں ہے فرنٹیرز نہیں ہے بیپار کے آگے کوئی فرنٹیرز نہیں ہے ٹریڈ کے آگے کوئی فرنٹیر نہیں ہے کلچر کے آگے کوئی فرنٹیر نہیں ہے سینما اور ٹی وی کے آگے کوئی فرنٹیر نہیں ہے تو پھر انسان کے آگے فرنٹیر کیوں بنے اور کیوں بننے چاہیے اگر ہم نئی باتوں سے کہہ دار پر سوچے تو لگتا ہے جی حال بھی نکل سکتے ہیں انسانی مسئلوں کے حال نکلے جا سکتے ہیں نکالے جا سکتے ہیں لیکن اگر ہم پرانی زوج پر جائیں گے تو پھر تو ایٹم بنانا پڑیں گے اور بنائے ہوئے ہیں ہم نے نیوکلر بھی بنا لیے ہم نے اب سوال ہے کہ کیا نیوکلر چلانے والی سوچ پر چلے جا انسان کو اکٹھا کرنے والی سوچ میں چلے یورپ میں اپسی چودہ ہزار جنگ ہوئی پچھلے سو سالوں میں دو بشب جد لڑے گئے عالمگیر جنگیں لڑی گئی ایٹم ڈالا گیا جپان پر اور آج جورپ کے بچی سے ملکوں کے بارڈر ہی نہیں آپس میں کہ آج ہاں تو ان کو نہیں سمجھ لگ گئی جا ان کو ضرورت پڑی کہ آج اب ایٹم چلانے سے تو ہمیں کچھ ملا نہیں تو کیوں نہ ہم آپس میں مارکٹ سانجھی کر لیں کیوں نہ ہم آپس میں رشتے سانجھے کر لیں کیوں نہ ہم بارڈروں کے بیزے کھلے کر دیں اگر تو ہم نئی سمجھ سے چلے تو یمو کشمیر بھی ہم ایک نئے راستے پر لا سکتے ہیں مسئلہ تو آپ جے بات کوئی کہے کہ مسئلہ نہیں ہے جے تو پھر جے آنکھیں بند کرنے والی جیسے ہمارے پرانی محابرے ہیں کہ جنگل میں گوڑی نے شیر دیکھا اور اس نے اپنی آنکھیں بند شپ گئی کہ آنکھیں بند کر کے کہ کوئی نہیں شیر کوئی نہیں ہے اگر تو ہم آنکھیں بند کر لیں کہ نئے مسئلہ تو ہے نہیں جی تو پھر مسئلہ نہیں ہے تو اکارڈ کیوں ہیں پھر ہمارے دنیشب شرمہ صاحب آپ دوبارہ کیوں بٹھائے گئے ہیں اس سے پہلے دلی پینڈوکر صاحب ہمارا چکر لگا کہ اس سے پہلے این این بورا جی نے چکر لگائے اس سے پہلے اکارڈ ہوئے اس سے پہلے باج پائی جی جی لاہور گئے پھر اس سے پہلے باج پائی جی نے پھر سی سپائر کروایا اس کا مطلب کوئی بات تو ہے اور پھر جے بھی ہے کہ اگر ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں اپنے قریب محلے دار کو تو بھی ہمارا پی پار کیوں ہیں پھر موسٹ فیور نیشن کیوں ہیں اگر ہم کہہ دیں کچھ تو شاید ہمیں اسی وقت کہہ دیں کہ آپ کس ملکی بات کر رہے ہیں آپ تو دیش دروئی ہو اور باج پائی جی جب ہمارے موڈی جی اگر اکھوانستان سے آتے آتے ہیں لہور اتر جائے اور شادی بھی اٹھانٹ کر کے آئے جائے اور سگڑ بھی دیکھ کر آئے تو وہ بہت الگ ہے یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے ڈبل سٹنڈر کیوں ہو رہا ہے آج کی پڑی لکھی دنیا میں جب آسمان کو شونے جا رہے ہیں تو اس کے سامنے اولجنے کیوں پیدا کی جا رہی ہیں بمبے اور کراچی کی بندرگاہ کبھی بند نہیں ہوئی چاہے 65 کی لڑائی ہوئی چاہے کتر کی لڑائی ہوئی بندرگاہیں کیوں نہیں بند ہوتی اڈانی اور بمبانی کے بھار سٹیل کا پاکستان میں کیوں بند نہیں ہوتا ان کی میٹنگیں کیوں ہوتی رہتی ہیں وہ منیجمنٹ کی میٹنگیں کرتے رہتے ہیں جا کر ہمیں کیوں روکا جاتا ہے آخر ہم بھی تو سٹیجن آف سائل ہیں اور سٹیجن آف سائل ہونے کے ناتے میرا راستر کے بارے میں میرا مت ہے کہ راستر کیسے ڈیویلپ کر سکتا ہے راستر آج جنگ سے نہیں ڈیویلپ ہو سکتا ہے راستر کی ترقی آج ہتھیاروں کی دوڑ میں نہیں ہو سکتی ہے آئی راستر کی ترقی انرجی بچانے میں ہے پانی کو استعمال کرنے میں ہے نوجوانوں کو روزگار دینے میں ہے وہ ہم نہیں دے پا رہے ہیں اور ہم تیاری کچھ اور کر رہے ہیں اور جمہو کشمیر تو اس کی چکی بن گیا انٹرنیشنل سیچوشنس میں بھی گیرہ جا رہا ہمیں کوئی سی پی ایک بنا کر جال رہا ہے کوئی بیلٹ اینڈ روڈ کی سکیم لے کر چل رہا ہے کوئی چاروں طرف بندرگائیں بنا کر بیٹھ رہا ہے کوئی ہمارے سے دوستی بنا رہا ہے کوئی ہمارے جو جن لوگ دنوں میں ہم آگ کسی کو بلانا نہیں چاہتے تھے آئے وہ ہمارے گربہ ڈانس دیکھنے آ رہے ہیں کیوں کس لیے جی سب چیزیں آج ہمیں یہ کہتی ہیں کہ محسانی مسئلہ حل ہو اور وہ حل کر کے ہی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں نہیں تو روج بارڈر کٹھوا سے لے کر میں اس ڈسٹر کا رہنے والا ہوں تصیل ہیرنگر کا رہنے والا ہوں اور میرے سے آٹھ کلومیٹر نیچے بارڈر ہے انٹرنیشنل بارڈر اس بارڈر پر پچھلے ستر سال سے آج تک لوگوں نے کبھی رات کو جیسے جمہو شہر میں لائٹنی جلا کر اور دلی میں جلا کر بڑے بڑے سنگار کر کے شادیے نہیں کر کے پائے ہیں وہاں شپ کر کرنا پڑتی ہے کیوں کہ وہاں پر حالات نہیں اچھے ہیں اور ستر سال سے جنہوں نے یہ حالات ہی نہیں دیکھے تو ان کی ازادی کیا ہے سیولین مر رہے ہیں عورتیں مرد مر رہے ہیں تلاشییں ہو رہی ہیں اور روج کوئی نہ کوئی ہوتا ہے صرف ہمیں ایک جواب ملتا ہے کہ مو توڑ جواب دیا جا رہا ہے جی ٹھیک ہے بھائی مو توڑ جواب تو دو لیکن اس سے نکل کیا رہا ہے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے ہم کہتے تھے کہ بچے ہیں گلتی کر سکتے ہیں پتھر مات سکتے ہیں تو اس وقت لکھنے والوں کو آرٹیکل لکھنے والوں کو بولنے والوں کو راست درو ہی کہا گیا اب ہومنسٹری سے لے کر نیچے چیم نسٹری تاک بچے شوڑ دیئے جا رہے ہیں ہمیں خوشی ہے لیکن یہ تو کہو کہ ہم نے اس وقت گلت کہا تھا اب ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بچے ہیں ان کو شوڑنا چاہیے ان کو نوکری بھی دینے چاہیے ان کو حوصلہ پجائی بھی دینے چاہیے ان کو باپس بھی لانا چاہیے گھر میں لیکن جب ہم کہہ رہے تھے تو ان کو ٹیرر فنڈنگ ہو رہی اور پیسہ مل رہا ہے اب پتھر پڑ رہے ہیں اب کیا ہوا آپ انہوں نے پیسہ کر لیا اب شوڑ دیئے جا رہے یہ اپنی خورسی کے لیے ہے اپنی لیکنیں جیتنے کے لیے ہے جس ریاست میں دو لیکنیں آتی ہے تو ایک ایشو گرم کر لیتے ہیں پھر لیکن ہو جاتی ہے تو دو میرے نیچے کر لیتے ہیں پھر دوبارہ آ جاتی ہے اور سب لوگ بھی ہمارے ایسا انتاجہ لگاتے ہیں پترکار بھی لگا رہے ہیں سب لگا رہے ہیں اوہ یار لیکن آ رہی ہے تھوڑے دیر ہوگا یہ اور اسے برداشت کیا جا رہا ہے اب پھر لیکن آ رہی ہے تین میرے چار ریاستوں کے ہم پھر ہوئے پھر ہم جائے کہیں گے کہ لیکن آ رہی ہے یار کیا کر رہا ہے لیکن آ رہی لیکن کے لیے ہو رہا ہے اصل میں جی کب تک ہوگا اور جب کہاں کہیں جہیں کہیں ہمارے کش دوستوں کی رائے بھی آتی ہے کہ مسئلہ حل ہونا چاہیے تو مسئلے کا حل نکالا جاتا ہے کہ جمہو کو لگ کیا جائے لے کو لگ کیا جائے ہم جے سمسے ہیں یہ سارے نقصے سارے پریسکرپشنز جو ہیں جے انٹی ہیومن ہیں انٹی نیچر ہیں جنہا قدرت کو بچا پائیں گے جس کا ہم خرچہ کر رہے ہیں انتہا آج قدرت کا سرکل جتنا کچھ پیدا کرتا ہے اس کا سب دولت جو نیچرل بیلت ہے وہ ہم اگست قتی جولائی کو ختم کر دیتے ہیں اور فرسٹ اگست کو ہم ریزرگ کھا رہے ہیں نیچر کا اور انسانیت کو بھی مار رہے ہیں اس لئے ہم نے سب سوچ کر اور جب سے بھی ہمیں سمجھ لگی ہم پیس کے لئے سمجھ دیں کہ آج سماج میں کنفنٹریشن اور ہیٹرنیس کی ٹکراؤ اور نفرت کی راجنیتی کے بجائے اس کا بکلپ پالٹک سب پیس اور انٹرڈپینڈنسی جس پر ہم انتر نربر ہیں دیشوں پر ہم انتر نربر ہیں پھرکوں پر ہم انتر نربر ہیں ریاستوں پر ہم انتر نربر ہیں محلوں پر انتر نربر ہیں ہمیں ایک دوسرے کو بچانا ہوگا تب ہی انسانیت بچے گی اس لئے ہم جے سمجھ سے ہیں کہ انٹیگریٹی رہے ہماری سٹیٹ کی انڈیا بھی پورا جیس شکل میں بنا ہوا ایسا ہی رہے اس کی نیشنل پریسٹیج کو بھی نہیں کچھ بھرک پڑے ہمارے محلے میں اگر کوئی رہتا ہے ہمارا پروسی دیش ہے اس کی پریسٹیج میں بھی کوئی فرق نہیں پڑے اور جمہو کشمیر کے لوگوں کو بھی اپنا حق ملے دونوں دیش اسے پیس کا جون بنائیں دونوں دیش پالٹکس ساو پیس اور کنفرنٹریشن کے بیچ کا فرق نکالیں کہ ٹکراؤں سے کیا نکلے گا اور شانتی میں سے کیا نکلے گا اور نفر سے کیا نکلے گا اور انتر نربرطہ پر برداشت کرنے سے کیا نکلے گا نیچر میں جیلا بلکل سچ پیدا کر دیا سائنس دانوں نے کہ سوسائٹی میں درست انٹرڈپینڈنٹس ہے اگر ایچ ٹو اپس میں او اس کے ساتھ نہیں ملیں گے تو پانی بن نہیں سکے گا اس کا مطلب دونوں چیزوں انٹرڈپینڈنٹ ہیں میٹر میں لیکٹران پوٹران نیوٹران انٹرڈپینڈنٹ ہیں پوری سوسائٹی میں پوری نیچن انٹرڈپینڈنٹ ہیں مارکٹر انٹرڈپینڈنٹ ہیں تو پھر ہم کیسے آئیسولیشن میں جی سکتے ہیں ہم بھی آئیسولیشن میں نہیں جی سکتے ہیں اور نہ ہی ہم آئیسولیشن میں کسی جگہ کو بچا سکتے ہیں اس لیے ہمارا جو مینٹیننگ آف پیس ان ساو کانٹیننٹ وہ ہم جس سمجھتے ہیں کہ فارٹی سیون کی روٹ کاز کو ریڈرس کیا جائے اور اس کو جمہو کشمیر کو کومنل سوچ سے نہیں بلکہ انسانیت کی سوچ سے انٹرڈپینڈنسی کی سوچ سے حل کرنے کے لیے ڈائلہ کا رشتہ نکالا جائے اور ریاست کو توڑنے کے بجائے اسے ایک آقائی سمجھتے ہوئے بے شک اسے نیچے یونٹوں میں فیڈرل سٹرکچر دیا جائے لیکن توڑ کر نہیں بلکہ اس فیڈرل سٹرکچر میں ایک آقائی رکھتے ہوئے دونوں دیشوں کے ساتھ دوستی کے رشتے نہ رکھتے ہوئے حال دھونڈا جا سکتا ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پیس اگر مینٹین کرنا ہے ڈیوریبل پیس پیس تو ایک رات کے لیے بھی ہوتا دو دن کے لیے بھی ہوتا جب ڈی زی ایموں کے میٹنگ ہوتی ہے تو گننے بند ہو جاتی ہے لوگ بھی سمجھتے ہیں ہو گیا جی اب پھر دوسرے دن شروع ہوتا ہے پھر کہتے ہیں کہ وہ باج نہیں آتا اس کی دنب سیدھی نہیں ہوتی یہ ہماری باشا ہمارے آج کے لاجک آج کی دلیل یہ ٹکراؤں کے ہیں ہمیں اسے انترنیبرتہ کے میں بدلنا چاہیے اور بڑا دیش ہونے کے ناتے ہمیں ڈیموکریسی کو ساؤت ایشیا میں لے جانا چاہیے پوری ساؤت ایشیا میں کنفنڈریشن بن جانا چاہیے ساؤت ایشیا کے مارکٹ ایک بننی چاہیے ساؤت ایشیا کے ایک آنمی یہ کیسی بننی چاہیے ساؤت ایشیا کے نیچر میں پانی اور جو ہمارا ارجہ ہے اسے ساری کو استعمال کرنا چاہیے ہم بڑا ہونے کے ناتے ہمارا حصہ بڑا بنے گا لینے میں بھی اور کنٹریبیوٹ کرنے میں بھی اس کے ساتھ ہی میں آپ سب کا بہت دھنیوادی ہوں کہ آپ نے آئے بلاوے پر اور امید کروں گا کہ آپ سب اس فرنٹ کا اس فورم کا اپنے آپ کو سکریئے کارے کرتا سمجھے ممبر سمجھے لیڈر سمجھے اور اسے خود چلائیں سب مل کر اور خود چلیں اور چلائیں آپس میں تو میرے خیال میں ہمارا مقصد حل کیا جا سکتا ہے کوئی دنیا میں کی چیز نہیں جس کا حل نہیں ہوتا صرف سوال جائے کہ کئی لمبا ہوتا ہے تو کوئی نقصان دے کر حل ہوتا ہے کئی بار شارٹ کیا جا سکتا ہے اور فائدہ لے کر ہوتا ہوتا ہے